شہید ذلفقار علی بھٹیو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی خون سے بے وفائی تصبر نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہم نے ترجیح دیئے اپنی اس کو اولین ترجیح دیئے نہ کبھی چھوڑی ہے پیپل پارٹی نہ کبھی چھوڑیں گے لیکن یہ مت کہیں کہ مخصوص کسی کی ایما پر یا کوئی ایسا کر رہے ہیں میری خبریں لگی ہیں میں تردید کرتا ہوں نہ میں عمران خان سے ملا ہوں نہ میں نے عمران خ ہے لیکن خبریں ایسی لگ رہی ہیں جیسے میں کوئی میں بیٹے کو ٹکٹ ہے نہ میں نے بیٹے کو ٹکٹ دلائی ہے سو خدارہ یہ ہمارے اوپر اس قسم کی باتیں میں اس میڈیا والے کو بھی دسک عرب کا نوٹس دے رہا ہوں جس نے اس کے رنگ کی غلط خبر کی ہے تو خدارہ ہمارے ڈائیلیوٹ نہ کریں ہم پاکستانی ہیں محبے وطن ہیں ہم آئین کے لیے ہیں ہم اس ملک کی عظمتوں کے لیے ہیں اس لیے ہمارا کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے اور جھوٹ بولنا جو جھوٹ بولے وہ بڑا وکیل بن ہی نہیں سکتا یہ پہلی بات ہے کہ سچ صداقت اور امانت صداقت اور امانت کے بغیر آپ کہیں اوپر نہیں پہنچ سکتے ہاں آپ کا وقتی شاید لگ جائے وقتی داؤ لگ جائے لیکن صداقت اور امانت کے بنا نہ آپ کی عزت ہوتی ہے نہ آپ وکیل بڑے بن سکتے ہو نہ آپ کی وقالتیں بڑی ہو سکتی ہیں بھار کیف میرا مقصود یہ نہیں تھا صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کڑیں عدلیہ کے ساتھ کڑیں اور پاکستان کی عظمتوں کے لیے ہر قربانی دیں گے ایرسپیکٹر ہو بھی نہیں ہے اب میں جناب عویس احمد ساتھ سے ایڈوکیٹ یہاں ادارے آپس میں تکراؤ ان کا ہو رہا ہے یہاں اداروں کا مابین تس ایک ایسا تسادم اور تلاتم مچا ہوا ہے یہاں ایک ایسی یعنی میڈنس کی کیفیت نظر آتی ہے کہ تمام قوم جو ہے وہ عجیب تذبذب میں مقتلا ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی ہوش مند ایک ایسے بدبرانہ ایک ایسے پڑھے لکھے سوچے سمجھے تجربکار اشخاص پر ایک ایسا ہم کٹ کریں جن کی طرف سے ایک ایسا قوم میں پیغام جائے اس کے ہم حل کی جانب بھی کچھ کاوش کر کے ہم کوئی ایک روڈ میپ دیں اور قوم کی بھی اور نوجوانوں کی بھی اس سے رہنمائی بھی ہو اور یہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ خداداد مملکت خداداد پاکستان اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس پہ تحفہ مجھ سے نوازا ہے یہ امہ مسلمان کو ہی نہیں نوازا گیا یہ دنیا کے تمام میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو نوازا گیا ہے اس کتے میں کوئی چیز دیکھئے گا وہ ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز یہاں آپ کے مادنیات ہیں آپ کے جو ہے یہاں ذرات ہے آپ کے یہاں پہاڑ ہیں آپ کی یہاں بادیاں ہیں آپ کے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا پاکستانی اس قسم پرسی کے عالم میں ہے یہ قائد عاظم محمد علی جنہا کا یقینا پاکستان نہیں ہو سکتا یہ قائد جو ہمارے علامہ بیرسٹر علامہ محمد اقبال کا ایک خواب تھا یقینا اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی اور جو قائد عاظم محمد علی جنہا نے بھی جو ایک فلاحی مملکت کا تصبر دیا تھا یہ اس کا پاکستان نہیں ہو سکتا تو ہماری فالٹ لائن کہاں ہے کیا ہوا آج کس چیز کو ہمیں ادراک کرنا جو ہے لازم ہے اور ضروری ہے سو ان تمام معاملات پر ہم نے آپ دوستوں کو یہ یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ پچاس سینئر انٹیلیکچولز اور سینئر لائرز اس سے قطعا یہ مقصود نہیں ہے کہ یہی پچاس صرف سینئر انٹیلیکچولز اور کریم آف دو سوسائیٹی ہے یقینا ہمارے سارے جتنے وقلاہ ہیں جتنے صحافی ہیں جتنے لکھاری ہیں جتنے ہمارے دوسرے سیگمنٹس آف سوسائیٹی ہیں وہ اتنے ہی ہم سے زیادہ شہد محبب بطن بھی ہیں وہ کامپیٹنٹ بھی ہیں وہ مطلبر بھی ہیں وہ یقینا رکھتے ہیں لیکن چونکہ مقصود ہمارا تھا کہ ایک ابتداء اور شروعات کی جائیں باقی طبقے بھی یقینا اپنے تائیں وہ بھی اتنا ہی دکھ درد رکھتے ہیں اور وہ اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے ہم اس کو بھی یقینا اگر وہ ہمیں کہیں گے تو ہم اپنی جو اپنی معابنت ہو سکے گی اس میں ہم دیتے رہیں گے اور دیتے چلے جائیں گے تو اس سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے باہر پر یہ ایک شروعات ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی آج کے اس جو ہمارا کٹ ہے اس سے ایک اچھی ہم سمجھتے ہیں شروعات ہوئی ہیں اس کا ایک خوشبو جو ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلے گی اس کے ہم آس اور امید امید اور ہم جو ہے بالکل آپٹیمسٹ ہو کر ہم یقینا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کپیسٹی ہے ہمارے ملک کے اندر کیپلیٹی ہے ہمارے سارے اداروں کے اندر اپنا جذبہ ہے کسی سے کم نہیں ہے سو مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تصاحل نہیں ہے کوئی یہ تردد نہیں ہے کہ ہم سارا پاکستان جو ہے بلا کسی اس سے دل میں درد رکھتا ہے ہر ایک پاکستان کی ترقی چاہتا ہے ہر ایک پاکستان کو ان عظمتوں پر دیکھنا چاہتا ہے ہم نے آج فالٹ لائن کا تھوڑا سا احاطہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس اچھے امید سے کہ اس کی شروعات سے ہمارا پاکستان میں ایک اچھی نہ جائے گی اداروں کا تقرار میں ہم کمی کر سکیں گے اور ہم جو ہے آئین کی بالدسی اور عدلیہ کی آزادی اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے اور اس پر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر عمل کرنے سے فالو اپ کرنے سے ہی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا میں آج کے اس کانفرنس کو اوپن کرتا ہوں اور اب جو ہے ہم اس طرح کا اس کا فارمٹ کریں گے کہ ہم ایک لیفٹ رائٹ سائیڈ سے لیں گے ایک لیفٹ سائیڈ سے لیں گے اور جو مقرر بولنا چاہیں گے ان کو بھی جو ہے یہ بالکل حق حاصل ہوگا پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جی وہ کلاہ سارے کلاہ ہیں تو اس لیے لیفٹ سائیڈ سے ایک اور رائٹ سائیڈ سے تاکہ کوئی ہمارے بھی دسکرمنیشن اس میں تصور نہ کیا جائے تو بہت مربانی thank you very much i declare this conference open